محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے کیا بنا کر بھیجا رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کی دوسری آیت میں کیا کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں جتنے بھی گیلکزیز ہیں سپیس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں دو سو بلین گیلکزیز سائنس بتاتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ ہے ان تمام عالموں کا میں رب ہوں اسی طرح اللہ نے کہا جتنے عالموں کا میں رب ہوں اتنے عالموں کے لئے آپ رحمت بنا کر بھیجئے تو ہم خوش خسمت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج کے دن اگر موسیٰ بھی آ جائیں گے تو ان کو کس کی اطاعت کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلم جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو کس کی اطاعت کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کے دن سفارش کون کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جوابت معلوم ہے پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں وہ چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خربانیوں کا احساس نہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمت کے لئے تڑپ دکھایا ہے شاید ہی کسی نبی نے دکھایا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز میں ٹھہرتے اور روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی دیر دعائیں مانگتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوائی دے رہے کیا گوائی دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا یہ تڑف سے کہ وہ ایمان لالے کیا یہ تڑف سے کہ وہ عمل کر لے اللہ پر ایمان لالے آپ پر ایمان لالے اس تڑف سے کیا آپ نے جان دے دھوگے ان کا کام اب لے کر عمل کرنا ہے اور آج کوئی بنا پریشانی کے کوئی محنت کے بس آپ تھوڑا سا حدیعہ دے دیجئے قرآن مجید کا مصفر آپ کے ہاتھ میں اور زیادہ حدیعہ دے دیجئے صحیح بخاری کی پورے کتابیں آپ کے ہاتھ میں صحیح مسلم کی پوری کتابیں آپ کے ہاتھ میں سیاہ ستہ کی پوری کتابیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کوئی محنت لگی لکنے کی محنت لگی یاد کرنے کی محنت لگی جس طرح سے راویوں نے حدیثوں کی سندوں کو جمع کر کر یاد کیا ان کو جمع کیا کسی کو یہاں پر پرابلم ہوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوئی مصف ہمارے ہاتھ میں حدیثیں ہمارے ہاتھ میں بس کمی کس چیز کی رہ گئی وہ تو عمل کی رہ گئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں نہ حدیثوں کی مصفتی نہ کچھ ہمارا معاملہ آج یہ ہو چکا ہے جذبہ اس طریقے کا نہیں ہے اے اللہ امت کے پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ میرے گھر کے پریشانیوں کو دور کر دے میری زندگی میں برکت لا دے میرے کو فلاں کر دے بس میرے دولت دے دے میرے پریشانیاں دور کر دے کیا تُو نے ایک حدیث پر عمل کیا نہیں نہیں وہ باب میں ہوگا پہلے یہ کر دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جنت کا سٹیفکٹ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیفکٹ دے دیا کہ آپ جنمعنیتی ہیں سٹیفکٹ ملنے کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنگ میں جاتے گردنوں کو کٹوانے کے لیے جہاد کے لیے جاتے ارے نیو مجھے تو سٹیفکٹ مل گیا اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے سٹیفکٹ دے دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہو سکتے ہیں اللہ آنے خوران میں سٹیفکٹ دے دیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے سٹیفکٹ مل گیا میں گھر کو جا کر سو جاؤں گا ایسا ہے ماں کا نہیں ہمارے پاس نہ سٹیفکٹ ہے نہ حالات دے کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے رسے میں پھلتا ہے ایسے ہمارے حالات رکھ کر پھر ہم یہ سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ہماری سفارش تو کر دیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے وہ ماہوس کرنا پسند کریں گے ہم ہرگز نہیں کرنا جاتے ہیں ہم تو وہ مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہماری جان مال والدین بیوچے ہر چیز کو خربان کرنے تیار ہیں کیونکہ وہ میرے نبی ہے اتنے خربانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے لئے دیے ہیں کیا ہم پلٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیامت کے دن کیا اتنے سنتیں لے کر پہنچیں گے جو خربانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے اٹھائی ہے بس اس کا ذراہ میں احساس ہو گیا نا تو ہماری جو گاڑی ہے نا وہ صحیح پٹی پر آ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم